اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفورمیٹیو نالج ٹی وی انفورمیٹیو نالج ٹی وی میں ڈیلی بیسی پر جوب اپرجنٹی سے مطلقہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اگر آپ جوب اپرجنٹی سے مطلقہ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج کی جوب اپرجنٹی ہے وہ ہے 112 کے اندر 112 کے اندر جوب اپرجنٹیز آئی ہیں آئے اسے تفصیلی دیکھتے ہیں پنجاب ایمرجنسی سرویس کے اندر جوب اپرجنٹیز آئی ہیں اس کے لیے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ای ایم ٹی پوسٹ کا نیم ہے اس کے اندر جو بیس کل آپ کو دیا جائے گا وہ 11 دیا جائے گا اس کی جو بیسیک ریکوائرمنٹس ہیں وہ نرسنگ اور پیرا میڈیکل ڈپلوما ہے ایج کی جو لیمٹ ہے وہ بیس سے تیس سال کے درمیان میں ہے کس شہر میں کتنی سیڈز آئی ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اٹک کے اندر چودہ سیٹیں آئی ہیں چکوال کے اندر بارہ سیٹیں ہیں گجرات کے اندر اٹھارہ سیٹیں ہیں جہلم کے اندر چودہ ہیں لاہور کے اندر ستنہ ہیں راول پینڈی جس کے اندر مری کولی کلر سیدہ اس کے اندر بتی سیٹیں آئیتی ہیں سیالکوڑ کے اندر چھے سیٹیں آئیتی ہیں اس کے پر دوسرے نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ ہے ریسکیو ڈرائیور ریسکیو ڈرائیور جو بی پی ایس جس کو پی سکیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی سکیل کیا ملے گا وہ فور پی سکیل ملے گا ٹھیک ہے اس کی جو بیسکی ریکوارمنٹ ہے اس کا مطبق ہے میٹرک ویدھ ایل ٹی وی یا ایش ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے ایج کی جو لیمٹ ہے وہ بیس سے تیس سال تک ہونی چاہیے کس شہر میں کتنی سیٹس ہیں یہ ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اٹا کے اندر تئیس سیٹیں ہیں بہاولپور کے اندر سترہ سیٹیں ہیں چکوال کے اندر دس سیٹیں ہیں چنیوڑ کے اندر تین سیٹیں ہیں دیرہ غازی خان کے اندر ایک سیٹیں ہیں گجران والا میں بارہ سیٹیں ہیں گجرات میں انچاس سیٹیں ہیں جہلم کے اندر پینتیس سیٹیں ہیں خوشاب کے اندر چار ہیں لاہور کے اندر تیس ہیں لودرہ کے اندر دو ہیں منڈی بہاودین کے اندر بتیس ہیں میاں والی کے اندر دو ہیں ناروال میں دو ہیں رحیم بیارخان کے اندر دس ہیں راجنپور میں سولہ ہیں راولپنڈی کے اندر فورٹی نائن ہیں سرگودہ کے اندر چوبیس ہیں شیخوپورا کے اندر تیس ہیں سیالکڑ کے اندر پچاس ہٹیں ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ پاکستان ٹیسٹنگ سرویس ہے www.pts.org.pk پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن یا پھر آپ www.rescue.gov.pk بھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے وہ پندرہ اکتوبر ہے بائی ہینڈ کوئی بھی اپلیکیشن فارم کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا مزید جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے ریٹن ٹیسٹ اور سائیکالوجیکل اپٹیٹوٹ ٹیسٹ ہوگا وہ پاس کرنے کے بعد پھر فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور جو دوست یہ جوب اپرچونٹی پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد اپلائی کر دیں یہ نہ انتظار کریں کہ لاس ڈیٹ کتنی ہے اور کب تک ہمیں لاس کندر اپلائی کرنے گا جتنی جلدی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپلائی کریں تاکہ جلد از جلد آپ اپنی تیاری کی طرف مغن ہو سکیں اس کے علاوہ مزید جو ویب سائٹ کا ہے لنک میں ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تھنکس پا واشنگ سی جو نیسٹ ویڈیو اللہ حافظ لنکس پا واشنگ سی جلد کنی ہے